اسلام علیکم ورحمت اللہ پڑھیں گے ادرسول اول بے میں آیت numبر گیارہ سے لے کر انیس تک بیان کی گئی ہیں ہم ان آیت numبر گیارہ سے لے کر انیس تک آیات کا لفظی ترجمہ بھی پڑھیں گے اور ساتھ اس آیات کا با محاورہ ترجمہ بھی آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا اور ساتھ اس کی ایکسپلینیشن وضاحت بھی آپ کے سامنے کی جاتی رہے گی اور پھر اس کے کے بعد مشکی سوالات ادرسول اول بے کے آپ کے سامنے حل کیے جائیں گے اس میں چار سوالات ہیں ہر ایک سوال آپ کے سامنے اس کو بیان کیا جائے گا اور اس کو حل کیا جائے گا تو اور ادرس الاول بے میں جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معانی آپ کے سامنے بیان کیا جائیں گے تو ڈیر سٹوڈنٹس چلتے ہیں ادرس الاول بے سبق کی جارت اور دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی آیت نمبر گیارہ سے لے کر انیس تک میں ہم سے کیا اشارت فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹس آئیے الدرس الاول بے پڑھتے ہیں سورة الانفال کی آیات نمبر گیارہ تا انیس اس میں پڑھائی جائیں گے آئیے آیت نمبر ایک کی تلاوت سمات کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ یغشیکم النعاس امنتا منہ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَاهِرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ آیت امبر ایک کا لفظی ترجمہ سمات کیجئے اذ جب یغشیکم کا مطلب ہے تمہیں ڈھام لیا انعاس اونگ امنتا تسکین منہ کا معنی ہے اس سے وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ کا معنی ہے تم پر من سے السماء آسمان مَاءً پانی لِيُطَاهِرَكُمْ تاکِ پاک کردے بِهِ اس سے وَيُذْهِبَ اور دور کردے عَنْكُمْ تم سے رِجَّ پلیدی یا ناپاکی الشیطان شیطان وَلِيَرْبِطَ اور تاکہ باندھے مضبوط عَلَا کا معنی ہے پر قُلُوبِكُمْ تمہارے دل وَيُثَبِّتَ اور جَمَادِ بِهِ کا معنی ہے اس سے الْأَقْدَامِ قَدَم اب با محاورہ ترجمہ سمات کیجئے جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر اڑھا دی اور تم پر آسمان سے پانی برسا دیا تاکہ تم کو اس سے نہلا کر پاک کردے اور شیطانی نجاست کو تم سے دور کردے اور اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کردے اور اس سے تمہارے پاؤں جامائے رکھے آیت نمبر بارہ سمات کیجئے اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُ الرُّعْبَ فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانَ آیت نمبر بارہ کا لفظی ترجمہ اِذْ جَبْ يُوحِي وَحِي بھیجی رَبُّكَ تیرَا رَبْ إِلَى طَرَفْ الْمَلَائِكَةِ فَرِشْتِ الْمَلَائِكَةِ مَعَاكُمْ کا معنی ہے تمہارے ساتھ فَثَبِّتُوا تم ثابت رکھو الَّذِينَ جَوْلُوكَ آمَنُوا ایمان لائے مومن سَعُلْقِ ان قریب میں ڈال دوں گا اور فی کا معنی ہے میں قلوب جمع دل کی الَّذِينَ جن لوگوں نے کفر کفر کیا یعنی کہ کافر الرعبہ کا مطلب ہے رعب فَضْرِبُوا سُو تم ضرب لگاؤ فوقہ کا معنی ہے اوپر آلعناق کا معنی ہے گردنے وَضْرِبُوا کا معنی ہے اور ضرب لگاؤ منہم ان سے یا ان کی کلہ کا معنی ہے ہر اور بنان کا مطلب ہے پور باموحفرہ درجمہ سماعت کیجئے جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تم مومنوں کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہیں میں ابھی ابھی کافروں کے دلوں میں روب و حیبت ڈال لے دیتا ہوں تو ان کے سر مار کر اڑا دو اور ان کا پور پور مار کر توڑ دو آیت نمبر تیرہ سماعت کیجئے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِكِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ لفظی ترجمہ سماعت کیجئے ذَلِكَ یہ اس لیے بِأَنَّهُمْ شَاقُ مُخَالِفُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَرَسُولَهُ وَمَنْ كَا رَسُولَ وَاو اور من کا معنی ہے جو شاقِق مخالف ہوگا اللہ اللہ وَرَسُولَهُ وَرَسُولَ فَإِنَّا کا مطلب ہے تو بے شک اللہ اللہ شدید کا معنی ہے سخت عِلِقَابِ عَزَاب باب محورہ ترجمہ آیت نمبر چودہ کا سمات کیجئے یہ سزا اس لیے دی گئی کہ انہوں نے خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کی اور جو شخص خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو خدا بھی اسے سخت عذاب دینے والا ہے آیت نمبر چودہ ذالکم فذوقوہ وانا للكافرین عذاب النار ذالکم توتم فذوقوہ پس چکھو وانا اور یقینا للكافرین کافروں کے لیے عذاب عذاب النار دوزخ اس آیت کا ترجمہ سمات کیجئے یہ مزا تو یہاں چکھو اور یہ جانے رہو کہ کافروں کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب بھی تیار ہے آیت نمبر پندرہ سمات کیجئے یا ایہا اللذین آمنوا اذا لقیتم اللذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادباغ اس آیت کا لفظی ترجمہ یا ایہا اسے اللذین جو لوگ آمنوا ایمان لائے اذا جب لقیتم تمہاری مدھیر ہو الذین ان لوگوں سے کفروا کفر کیا زحفا کا معنی ہے میدان جنگ فلا تولوهم تو ان سے نہ پھیرو الادبار یہ جماح پیٹھ کی با محورہ ترجمہ اس آیت کا سمات کیجئے اے اہل ایمان جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا آیت نمبر سولہ سمات کیجئے آیت کا لفظی ترجمہ ومن اور جو کوئی یولیہم ان سے پھیرے یوم ایزن اس دن دبورہو اپنی پیٹھ اللہ سوائے متحرفاں گھات لگاتا ہوا لقتالن کا معنی ہے جنگ کے لیے او یا متحیزاں جا ملنے کو الہ کا معنی ہے ترفیعتن اپنی جماعت فقد باعا کا مطلب ہے پس وہ لوٹا بغضبن غصے کے ساتھ من کا مطلب ہے سے اللہ اللہ واؤ اور ماؤواہو اور اس کا ٹھکانہ جہنم جہنم وبعصہ اور بری المصیر کا معنی ہے پلٹنے کی جگہ یا ٹھکانہ با محابرہ ترجمہ سماعت کیجئے اور جو شخص جنگ کے روز اس صورت کے سوا کے لڑائی کے لیے کنارے کنارے چلے یعنی حکمت عملی سے دشمن کو مارے یا اپنی فوج میں جا ملنا چاہے ان سے پیٹھ پھیرے گا تو سمجھو کہ وہ خدا کے غضب میں گرفتار ہو گیا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے آیت نمبر سترہ سماعت کیجئے لفظی ترجم آیت کا سماعت کریں فلم تقتلوہم سو تم نے نہیں قتل کیا انہیں ولیکن بلکہ اللہ اللہ قتلہم انہیں قتل کیا واو اور ما رمیتہ آپ نے نہ پھینکی تھی اذ جب رمیتہ آپ نے پھینکی ولیکن بلکہ اللہ اللہ رما پھینکی ولیبلیہ اور تاکہ وہ آزمائے المؤمنین جمع مومن کی منہو اپنی طرف سے بلاعن آزمائش حسنان کا معنی ہے اچھا انہ بے شک اللہ اللہ سمیعن کا معنی ہے سننے والا اور علیم ان کا معنی ہے جاننے والا اب اس آیت کا با محاورہ ترجمہ سماعت کیجئے تم لوگوں نے ان کفار کو قتل نہیں کیا بلکہ خدا نے انہیں قتل کیا اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھی تو وہ تم نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی اس سے یہ غرض تھی کہ مومنوں کو اپنے احسانوں سے اچھی طرح آزمالے بے شک خدا سنتا جانتا ہے آیت نمبر اٹھارہ سماعت کیجئے لفظی ترجمہ ذالکم یہ تو ہوا وانا یہ کہ اللہ اللہ موہن سست کرنے والا قید کا مطلب ہے مکر یدعو القافرین جمع ہے کافر کی با محاورہ ترجمہ اس آیت کا سماعت کیجئے بات یہ ہے کہ کچھ شک نہیں کہ خدا کافروں کی تدبیر کو کمزور کر دینے والا ہے سورة الانفال الدرس الاول بے کی آخری آیت آیت نمبر انیس سماعت کیجئے ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتہو فہو خیر لکم وان تعودون عدولا تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت وانا اللہ مع المؤمنین لفظی ترجمہ ان اگر تستفتحو تم فیصلہ چاہتے ہو فقد تو البتہ جاءکم آگیا تمہارے پاس الفتح فیصلہ وان اور اگر تنتہو تم بازا جاؤ فہو تو وہ خیرن کا معنی ہے بہتر لکم تمہارے لئے وان اور اگر تعودو پھر کروگے نعود پھر ہم کریں گے ولن اور ہرگز نہ تغنیہ کام آئے گا عنکم کا معنی ہے تمہارے فئتکم تمہارا جتھا یا گروہ شیئا کچھ واؤ اور لو کسرت خا کسرت ہو وانا اور بے شک اللہ کا معنی ہے اللہ معا کا معنی ہے ساتھ اور المؤمنین جمع ہے مومن کے آیت نمبر انیس کا با محورہ ترجمہ سماعت کیجئے کافر ہو اور اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فتح چاہتے ہو تو تمہارے پاس فتح آ چکی دیکھو اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے اور اگر پھر نہ فرمانی کروگے تو ہم بھی پھر تمہیں عذاب دیں گے اور تمہاری جماعت خا کتنی ہی کسیر ہو تمہارے کچھ بھی کام نہ آئے گی اور خدا تو مومنوں کے ساتھ ہے دیر سٹوڈنٹس یہ آیت نمبر گیارہ سے لے کر انیس تک آپ نے لفظی اور با محورہ ترجمہ سماعت کیجئے اب ہم مشکی سوالات کی جانے باتیں ہیں مشکل الفاظ کے معانی الکلماتو والتراکیب یہ جو الفاظ آپ کو بتائی جا رہے ہیں الدرس الاول بے کے ان الفاظ کو آپ نے اچھی طرح یاد رکھنا ہے اور ان کی میننگز کو بھی یاد رکھنا ہے اور کوپی میں رائٹ ڈاؤن کرنا ہے یغشی وہ ڈھانپ دیتا ہے یا تاری کر دیتا ہے انعاز کا معنی ہے اونگ یا غنودگی رجز الشیطان کا معنی ہے شیطان کی نجاست آلعاناک کا معنی ہے گردنے بنان کا معنی ہے پور پور یا جوڑ جوڑ زخفن کا معنی ہے لشکر کشی کی صورت میں متحرف اللقی تعلن کا معنی ہے جنگی چال کے طور پر متحیزن الافیتن کا معنی ہے کسی فوج سے جا ملنے کے لیے رمیتہ کا معنی ہے تو نے پھینکا لیوبلیہ کا معنی ہے تاکہ وہ آزمائے موہینو کا معنی ہے کمزور کرنے والا آئیے اب تمرین کی جانئے باتیں ہیں مشکی سوالات الدرس الاول بے کا سوال نمبر ایک سورت الانفال میں غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے کن انعامات کا ذکر ہے جواب سمات کیجئے اچھی طرح آپ نے سمات بھی کرنے ہیں یہ سوال جواب اور آپ نے کاپی میں رائٹ ڈاؤن بھی کرنے ہیں جواب غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ کے انعامات جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر اڑا دی اور تم پر آسمان سے پانی برسایا تاکہ تم کو اس سے نہلا کر پاک کر دے اور شیطانی نجاست کو تم سے دور کر دے اور اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے پاؤں جمائے رکھے جب تمہارے پر وردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تم مومنوں کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہیں میں ابھی ابھی کافروں کے دلوں میں روب و حیبت ڈالے دیتا ہوں تو ان کے سر مار کر اڑا دو اور ان کا پور پور مار کر توڑ دو سوال نمبر ایک کا جواب تھا یہ سوال نمبر دو دیئر سٹوڈنٹس وہ یہ ہے کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں اہل ایمان کو کیا ہدایات دی گئی ہیں آئیے جواب سمات کیجئے کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے درد زیل باتوں کا حکم دیا ہے نمبر ون ثابت قدم رہنا نمبر دو اللہ کا کسرت سے ذکر کرنا نمبر تین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنا نمبر چار آپس میں جھگا نہ کرنا نمبر پانچ ہمت نہ ہرنا اور نمبر چھے پیٹ نہ پھیرنا آئیے دیئر سٹوڈنٹس سوال نمبر تین دیکھتے ہیں کفار کو خطاب کرتے ہوئے صورت الانفال میں کیا تنبیح کی گئی جواب کفار کو تنبیح اللہ تعالیٰ نے کفار کو جو تنبیح کی کہ اے کافر ہو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فتح چاہتے ہو یعنی اگر تم ان کے ساتھ مل کر دیگر اقوام پر فتح چاہتے ہو تو وہ آ چکے ہیں اور یہ بات واضح ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر غالب نہیں آ سکوگے اس لئے تم اپنے برے ارادوں اور افعال سے باز آ جاؤ اور یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اور اگر تم باز نہیں آگے تو پھر تمہارے لئے عذاب ہے تمہارے کتنی ہی زیادہ تعداد ہو کیوں وہ تمہارے کام نہ آ سکے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے اور سوال نمبر چار اس میں وہی الدرس الاول علیف کی طرح مندرجہ زیل عبارات کا مفہوم بیان کیجئے اس میں تین عبارات دی گئی ہیں آیت کے مخصوص حصے ہیں ان کا ہم نے ترجمہ بھی پڑھنا ہے اور ساتھ میں ان کا مفہوم بھی بیان کرنا ہے تو آجائے علف پہلی آیت جو حصہ جو دیا گیا ہے وہ ہے یا ایوہ الذین آمنوا اذا لقیتم اللذین کفروا زحفا فلا توولوہم الادبار اس عبارت کا ترجمہ سمات کیجئے اے اہل ایمان جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹس نہ پھیرنا اس عبارت کا مفہوم سمات کیجئے اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ کفر و اسلام کی جنگ ہمیشہ جاری رہے گی کافروں کی سرگرمیاں حد سے بڑھتی جا رہی ہیں اور اگر مسلمانوں پر حملہ آور ہوتے ہیں تو پھر مسلمان بھی اب کر پہل کر سکتے ہیں کہ اسلام کی بقا کی جنگ لڑے موت سے بچنے کے لیے میدان جنگ سے بھاگنا انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے لہذا کفار سے پیٹ پھیر کر بھاگنے سے منع کیا گیا ہے سوال نمبر چار کا بے جو عبارت ہے اس کا وہ سمات کیجئے وَمَا رَمَيْتَ اِذَ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَا ترجمہ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھی تو وہ تم نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ تعالی نے پھینکی تھی اس عبارت کا مفہوم سمات کیجئے اس آیت میں اللہ تعالی نے اس واقعی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اے میرے پیارے حبیب میدانِ بدر میں جب آپ نے کفار کی طرف کنکریاں پھینکی تھی تو بظاہر تو وہ آپ نے پھینکی تھی لیکن دراصل وہ خود اللہ پاک نے اپنی قدرتِ کاملہ سے پھینکی تھی اور یہ کفار کے چہروں پر لگنے کی وجہ سے ان کے میدان سے بھاگنے کا سبب بنی سوال نمبر تین چار کا آخری عبارت جین وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئَنْ وَلَوْ كَثُرَتْ ترجمہ سمات کیجئے اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر ہو تمہارے کچھ کام نہ آئے گی اس عبارت کا مفہوم غزوہِ بدر کے موقع پر کفارِ مکہ کو اپنی تعداد زیادہ ہونے پر گھومنڈ تھا غرور تھا کہ وہ ہتیاروں سے لے سے اس لئے میدان جنگ میں یہ مٹھی بر مجاہدین اسلام ان کے مقابلے میں ٹھہر نہ سکیں گے تو اس آیت میں اللہ تعالی نے فرما دیا ہے کہ جب اللہ کی تائید اور نصرت مسلمان کے شامل حال ہے تو تمہاری یہ بڑی اکثریت تمہارے کسی کام نہ آئے گی دیئر اسٹوڈنٹس آپ نے سورة الانفال ادرس الاول بے آیت نمبر گیارہ سے لے کر انیس تک کا لفظی اور بامحورہ ترجمہ بھی سمات کیا مشکی سوالات بھی حل کیے گئے ابھی آپ نے اپنی اپنی نوٹس بک میں مشکی سوالات جو چار کے چار ہیں ان کو رائٹ ڈاؤن کرنا ہے ان کے جوابات تحریر کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو مشکل الفاظ اور معانی ان کے بیان کیے گئے ہیں وہ بھی اپنے اپنی کوپیز میں نوٹ ڈاؤن کرنا ہے اور اس پورے سبق کو آپ نے یاد کرنا ہے تھانکیو ویری مچ